چلے خوش آمدید ہے آپ سب کا جے کے نیوز پوائنٹ کی لائے انشریات میں موسمی صورتحال پر مبدی پروگرام لے کر میں محمد آمیرہ آپ کی خطبت میں حاضر اگر ہم بات کریں مسلسل طور پر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا وادی کشمیر میں درجہ رارت پر کافی گراوٹ آئی ہے اب موقع میں موسمیات تھے پھر سے فیشن گوئی کی ہے انیس سے اکیس اکتوبر تک جو ہے گرم دن دیکھنے کو ملے گے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں گے دس دنوں تک جو ہے بڑی بارشوں یا برباری کی پیشن گوئی نہیں کی گئی ہے آپ کو بتانا چاہے گے کسانوں کے لئے خوش کبری ہے کسان جو ہے آنے والے دس دنوں تک جو ہے اپنی فصلوں کی کٹائی کر سکتی ہے اور بڑے طور پر وسی پیمانے پر نہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور نہ ہی جو ہے برباری ہوگی بالا ہے اللہ کو میں آپ کو بتانا چاہے گے پچھلے چند دنوں سے لگتار ہم نے دیکھا کی موصلہ دار بارشے ہو چکی ہے جس سے عام زندگی مفلوج ہو چکی ہے اگر ہم کسانوں کی بات کریں تو کسانوں کی جو کاشت کاری ہے وہ بھی متاثر ہو چکی ہے مقام موسمیات کے آفیشل نے اب خبر ایجنسی جی اینس کو بتایا کی انیس اکتوبر سے اکیس اکتوبر تک گرم دن دیکھنے کو ملے گے اور ساتھی ساتھ بتایا گیا کی بائی سے تیس اکتوبر تک موسم عبرالود رہے گا لیکن کسی بھی بارش یا برباری کی پیشنگوئی نہیں کی گئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہے گے چوبیس اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر تک موسم جزوی طور پر عبرالود رہے گا لیکن پھر سے بڑے پیمانے پر نہ بارش اور نہ ہی برباری ہونے کے امکانات ہیں آنے والے دس دنوں کی اگر بات کریں جمہور کشپیر اور لڈاگ میں موسم جو ہے اگر وقفے وقفے سے جزوی طور پر عبرالود رہے گا لیکن بڑے پیمانے پر بارش اور برباری کے امکانات نہیں ہے لیکن اگر ہم پچھلے چند دنوں کی بات کریں موسم نے کروڑ بدلی مسلسل طور پر بارشے ہوئی میدانی علاقوں میں اور بالائی علاقوں کی اگر بات کریں تو بالائی علاقوں میں برباری ہو چکی ہے جس نتیجے میں درجہ رارت میں کافی گراوٹ آ چکی ہے اور آج جو ہے صبح صویرے اور شام کے اوقات پر کافی زیادہ درجہ رارت میں کمی دیکھنے کو مر رہی ہے آپ کو بتانا چاہے گے گل مرگ سادہ ٹاپ پیر کی گلی سمتن پاس گریز تلیل سونہ مرگ زوجیلا ان مقامات پر برباری ہو چکی ہے جس نتیجے سے درجہ رارت میں کافی کمی آ گئی ہے لیکن فیلحال جو اس وقت کی بڑی خبر ہے موکمہ موسمیاتیں نئی پیشنگوئی کی جس کے مطابق آنے والے دنوں میں موسم بہتر رہنے کا امکان ہے انیس سے اکیس اکتوبر تک موسم میں کافی نمائی طور پر تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور یہ دن جو ہے گرم دن دیکھنے کو ملے گے ساتھی ساتھ اگر ہم تئیس سے چوبیس اور چوبیس سے اٹھائیس تک بات کرے تو جزوی طور پر موسم عبرالود رہے گا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نہ بڑے پیمانے پر بارش اور نہ ہی برباری ہونے کا امکان رہے گا فیلال آپ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے جگنوز